ان کی مطلب کہ آٹو موبائلز کے اپنی مارکیٹیز ہیں جیسے وہ ٹاٹا موٹرز ہو گئے دوسری تیسری پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے سٹیل میڈے ایک تھی وہ بھی بند ہو گئی جیسے کہ آنمی اگر وہ بھی باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں یہاں پر ان کے پروزے فٹ کی جاتے ہیں یعنی سیرا اسیمبل ہوتی ہے ہاں دیکھیں وہاں کے منسٹر بھی اپنی مارکیٹی چلاتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم آپ سنے کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کا نام میرا نام آقی بلی ہے آقی بلی ہے آقی بلی صاحب میرا آج کا کوئسچن آپ کے ساتھ آٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے اگر کمپیر کیا جائے انڈیا ورسیس پاکستان کے تو آپ کی انڈسٹری کو زیادہ امپورومنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کونسی انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہے انڈیا کی سائری بہت ہے کیا وجہ لگتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی جو آلٹو ہے جو ڈبا گاڑی ہے وہ 28 لاکھ کی شروع ہوتی مطلب کہ 26 سے 28 لاکھ کے درمیان میں اور ان کی جو چھوٹی سے چھوٹی مطلب کہ بڑی سے بڑی گاڑی بھی تقریباً 50 لاکھ درمیان درمیان میں 40-50 لاکھ تو ریٹ کا بہت زیادہ فرق ہے اور جو مارکٹ ہے ان کی مطلب کہ آٹوموبیلز کے اپنی مارکٹیز ہیں جیسے وہ ٹاٹا موٹرز ہو گئے دوسری تیسری پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے سٹیل میڈے ایک تھی وہ بھی بند ہوگی جیسے کہ آپ نے کہا ٹاٹا ہے ماروتی ہے مہندرہ ہے اس طرح کہ ان کے کافی برینڈز ہیں اس طرح کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک برینڈ جو پاکستان نے خود سے اسے کریئٹ کیا ہو نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ مجھے لگتا ہے سپیڈ پارٹس سارے باہر سے آتے ہیں اور یہاں پر صرف اسیمبل ہوتی ہے کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں وہ بھی چائنا سے آتی ہے تو ہمیں کوئی اس پر ایفرٹ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ایفرٹ یہی کرنی چاہیے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آج کل صرف یہاں پر جیسے ہم لیبرٹی میں دیکھ لیں لیبرٹی میں کیا کرنے آئے ہیں یہی کرنے آئے ہیں بس لڑکیاں دیکھ لیں یہ کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہے شغل ملا کرنی یونیورسٹری میں جو پڑھتے ہیں مابب کا پیسہ لیتے ہیں اور وہیں پر اپنے اوپر لگاتے ہیں ان کو کمانے کا کچھ پتہ نہیں ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام محمد عثمان سہیل محمد عثمان سہیل صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اتھا سر میرا آدھ کا سوال ہے آٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں انڈیا ورسیز پاکستان کے تو کس انڈسٹری کو زیادہ ایمپرویمنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کونسی انڈسٹری بہتر ایمپرویمنٹ تو خیر نہیں آ رہے بیسیکلی ہم لوگوں کے پاس جو ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ ہی نہیں پوری اور ہم لوگ یہاں پر کار منیفیکچنگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور جو ہمارے پاس پہلی چیزیں تھیں جب پہلی کار پائسیز تھی اور وہ اس سے ڈبل ہو چکے بھی ہیں لیکنڈر کے پیشلی دنوں میں ایک جگہ پر اپنے دوست کے ساتھ سفر کہہ رہا تھا دوزہ سترہ ٹھارہ میں اس نے لیکنڈر کے ویگنار لی تھی اس وقت اس کی پرائس کے مطابق کو جس کی کہہ رہا تھا کسٹ پہ کہہ رہا تھا وہ سترہ ہزار روپے پہ کہہ رہا تھا اسی ویگنار کی کسٹ اب سنتالیس ہزار روپے ہے اسی گاڑی کی اسی گاڑی کی سنتالیس ہزار روپے کے ست ہے اب وہ جس مندہ نے سنتالیس ہزار روپے کے ست لینے اس کے بعد پھر اس نے بیس تیس ہزار روپے کا پیٹرول بھی خرچ کرنا ہے وہ گاڑی لے یا اپنا گھر چلائے سر وہ تو چلے ویگنار آپ بات کریں ہماری ایک چھوٹا جس کو ہم لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں جی یہ سابندہ نہیں ہے وہ آلٹو کی بات کرنے لگاؤں ہیں تو آلٹو جو اٹھائیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے تو کیا کہیں گے جی اتنی مہنگی کار اور جبکہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یا باہر سے لاکر یہاں اسیمبل کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنی لوکل منفیکچر پہ کام کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بسی کے لیے ہماری ایکانومی کے اوپر ہمارے ڈالرز کے اوپر ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں اپنی ایکانومی بیڑا گھر کرتے ہیں دیکھیں نا باہر سے گاڑیوں کو امپورٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے ہم سائمولین انڈیا کی بات کریں وہاں ماروتی جو ہے ایک کمپنی ہے ٹاٹا ہے مہیندرا ہے وہ لوگ اپنی لوکل منفیکچر پہ کام کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اگر ہمیں بھی اپنی لوکل منفیکچر پہ کام کرتے ہوئے کوئی انڈسٹری کی طرف بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے ہمیں بیسیکلی بڑھنا چاہیے ہمیں جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں یہی پر اسیمبل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جتنی بھی ڈیوٹیز وغیرہ اور یہ تمام چیزیں ان سے چھٹکارا مل جائے کیونکہ جتنی بھی ڈیوٹیز وغیرہ تمام چیزیں ہم نے پیک کرنی ہوتی ہیں ڈالرز میں اور ڈالرز کو آپ کو پتا ہے ہمارے پولیٹیشنز نے آٹیفیشلی طور پر اوپر لے کر گیا جو کہ اب ان سے کنٹرول نہیں ہوا آٹیفیشلی طور پر اوپر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنی بس اور کچھین ہمیر یوسف صاحب میرا آدھ کا سوال تھا آپ کے ساتھ بیسیکلی آٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے تو مجھے بتائیں گے کہ آٹوموبیل انڈسٹری میں انڈیا ورسیز اگر پاکستان کی بات کرے تو کون سی انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ امپروومنٹ کے ساتھ اپنے ملک کو بہتر فسیلیٹیٹ کر رہی ہے سر میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ جتنے بھی مطلب کہ اداریں ہیں جس میں ریسل بھی آپ کہہ لیں کہ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں ساری چیزیں خریدتے ہیں ان میں پاکستان میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اچھی بیٹھتے ہیں اس لئے ان کی ورث بھی اچھی ہے اور ہر چیز اچھی ہے ہم سے اچھا سر دیکھیں پاکستان کی جو لوکل منفیکچر ہوتی ہے کوئی گاڑی ہے ایسی جو آپ کی نظر میں اس کا نام بتا دیں مجھے یہی ہے سزوکی ہے میں نے یہی سننا اس کا سزوکی ہے سر یہ اسیمبل ہوتی منفیکچر سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ہی ان تمام سپیر پارٹ کو پاکستان میں ہی تیار کیا جاتا ہو میں نے تو نہیں ابھی تک سنا کوئی بھی گاڑی کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے سر آپ کی ہمسایا ملک کوئی ایک ایسی گاڑی بتا دیں کیونکہ انہوں نے چند ایسی گاڑییں بھی منفیکچر کی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک گاڑی کا آپ بتا دیں جو آپ کے علم میں ہو سر دیکھیں چائنہ میں اتنی گاڑیاں نکلی ہیں چائنہ میں اس میں بیٹری پر چلنے والی گاڑی ہے وہ تو اپنی قوم کو جو ہے وہ اتنا فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہے اگر ہم فیول پہ دو سو ڈائیسور پہ جو مہنگائی کا دور ہے وہ اتنے لیٹر پہ وہ اپنی قوم کو چارجنگ پہ گاڑی چلا کے دیتے ہیں یہاں پہ چارجنگ گاڑی لےیا تو وہ چلانے نہیں دیتے ابھی یہاں پہ کوئی فسیلیٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ پاکستان میں ٹوٹلی جو ہے وہ ان فسیلیٹیٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی فسیلیٹی نہیں دیتا اگر فسیلیٹی جیسے کہ سر ابھی آپ نے کہا لیکن سر چینہ کا تو ایک سپر پاور کہلایا جاتا ہے وہ اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہم تو اپنے ہمسائے انڈیا کی بات کر رہے ہیں جو کہ جس کے ملک میں ٹاٹا ہے مہندرہ ہے ماروتی ہے وہ اس طرح کی تمام کمپنی اپنے وزیروں کو اور بقاعدہ وہ یوز بھی کر رہے ہیں ہمارے دو یہاں پہ جو وزیر ہیں یا ہمارے جو یہاں پہ جتنے بھی مشیر وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام امپورٹیڈ گاڑی یوز کرتے ہیں کیا پاکستان میں لوکل منفیکچر کر کے ان پہ توجہ دینی چاہیے دیکھیں پاکستان میں جو ہے میں خود منفیکچنگ کرتا ہوں سٹف ٹوئیز کی چائنا سٹف ٹوئیز بناتا ہے ٹھیک ہے لوگ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی چیز بنتی بھی ہے اسے جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امپورٹر چاہیے امپورٹر چاہیے مجھے اسلام علیکم بارک سلام آپ کا نام محمد یونس لشاری محمد یونس لشاری کہاں سے آیا ہیں میں جیکاباد سن سے جیکاباد سن سے آیا ہیں جی بتائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں لہور کیسا لگا آپ کو بہت اچھا پہلا دن ہے تو گھوم رہے ہیں نہیں تو جیکاباد کا کیا مقابلہ ہے پاکستان کے لہور کا لاہور لاہور ہے جی لاہور کا کیا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں چلے جی پھر آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں انڈیا ورسیز پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے گاڑیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے کونسی انڈسٹری زیادہ امپروومنٹ کے ساتھ ہے اور کونسی انڈسٹری آگے ہے ظاہر سے بات ہے وہ سوار آبادی کا ملک ہے تو اس کی زیادہ لوگوں کی اس وجہ سے زیادہ ان کو وہاں پر چانسز ہیں آبادی کی وجہ سے اس کو ظاہر ہے بات کے ایج ہے نہیں اس بات کا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی لوکل انڈسٹری بتائیں جو پاکستان آج سے انیس سو سنتالی سے ابھی تک کوئی لگائی ہو جو جس میں ترقیت ترقیتی کام کیا ہو یا کوئی ملک میں انڈسٹری بنائی ہو نہیں کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے یہ زیادہ تر جو بھی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اگر وہ بھی باہر سے ایمپورٹ ہو کے آتی ہیں یہاں پر پھرزیں فٹ کی جاتے ہیں اسیمبل ہوتی ہے ہاں دیکھیں وہاں کے منسٹر بھی اپنی معروتی چلاتے ہیں تو وہ اتنا بہتر ٹرینڈ ہے ہمارے پاس ایک ڈپٹی کمیشنیر سترہ آٹھاریں سکل کا وہ بھی اپنی معروتی کے علاوہ تین چار برینڈ ہے مہندرہ بلکل کیوں پاکستان میں کوئی ایسا لوکل جہاں پر جو پیسے والے وہ انویسٹی نہیں کر رہے اتنا اور ہم استعمال بھی نہیں کر رہے شروع تو ہمیں اپنے لوکل آفیسر سکر چاہیے چلو منسٹر نہیں کر رہے ڈپٹی کمیشنر ایس ڈی ایم سر اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو انڈیا میں گاڑیوں کا ریٹ بھی انتہائی کم ہے بنیس پر پاکستان تو ریٹس کی وجہ کیا لگتی ہے لوکل چیز بنائے گی تو وہ کم ہی ہوگی اگر آپ باہر سے ایپورٹ کریں گے اس پر ٹیکسز لگائیں گے تو ظاہر ایسی بات ہے کہ اس کا ریٹ اپی جائے گا اس کا ریٹ زیادہ ہی ہوگا تو لازم ہماری دیکھنے والی اوڈینس کو کیا میسیج دیں گے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح دیں گے کس کو زیادہ بہتر یا ایپورویمنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا ہم سے بہتر ہے اور پاکستان میں سب کچھ اسیمبل ہوتا ہے چینہ سے آتا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے جیسے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے آگے ہے اگر صرف گاڑیوں میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں ہر سیکٹر میں اکنومی دیکھا جائے کسی بھی سیکٹر بائی دیکھا جائے تیزی سے ترقی کرنے کی وجہ کیا لگتی ہے کہ ان کو نوجوان کو اپی چیز دی جاری ہیں اور ان نوجوان آگے لے کے جاری ہے اپنے ملک کو یہ ہماری نوجوان نسل جو آپ دیکھ رہے آج کل ایاشی میں مطلع کچھ نہیں کری ترقی تو کری نہیں دیکھ نا پاکستان کا اینڈیا سے بلکل نکھا جو ایشو آتا وہ ایشو پہ آتا ہے مجھے تو انڈیا کی انڈسٹری زیادہ لگتی کیا وجہ لگتی پاکستان اس لیول پہ کیوں نہیں یا پیچھے کیوں ہیں یہ اس چیز کا زیادہ نولیج نہیں لیکن مجھے لگتا کیونکہ جو گاڑیوں کا جو ہے جنہوں نے گاڑی ایجاد کی ہے وہ انڈیا میں میں نے سنا ہو ہے کہ کافی بڑے 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 لوکل مارکیٹ ہے جیسے کہ وہ مہیندرہ ہے مارکیٹ ہے پاکستان میں اس طرح کی لوکل بیس پہ پاکستان میں کوئی پروڈیکشن لگا ہو ہے پلانٹ بغیرہ ٹیوٹا کا ہے نہیں سر وہ پہ اسیمبل ہوتی پاکستان کوئی منفیکچر نہیں کر رہا پاکستان جی صحیح تو انڈیا میں بقیدہ ان تمام چیزوں بلکل اسیمبل ہونے چاہیے چیز ٹھیک ہے